اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ویب ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کی کون کونسی ٹائپس ہیں تو آپ جب بھی اون لائن کاروبار شروع کرتے ہیں کوئی اپنے بزنس کے لیے یا اپنی پرسنل ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ویب کے اوپر جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویب ہوسٹنگ محلوب اپنی ویب سائٹ اپنے ڈیٹا کو ویب کے اوپر سٹور کرنا اور اس کو مینج کرنا یہ ہوتی ہے ویب ہوسٹنگ تو اس کے لیے ڈیفرن ٹائپس کی ویب ہوسٹنگ آبیلیبل ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہے وہ آپ کی پرسنل ویب سائٹ ہے جس پر آپ سنگل یوزر ہیں اور وہ ایک سٹیٹک ویب سائٹ ہے جس پر یوزر آتا ہے اور ڈیٹا کو دیکھتا ہے تو وہ ویب سائٹ ہوتی ہے پھر چھوٹے لیبل کی اس کے بعد آتا ہے آپ کی ارگنائزیشن ہے آپ کی کمپنی ہے آپ اس کے لئے ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لئے پھر یوزر بڑھ جاتے ہیں آپ کے یوزرز کا ڈیٹا بھی آیاتا ہے اس کے اوپر یوزر جو پوسٹ کرتے ہیں ڈیٹا وغیرہ جیسے فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں یوزرز تو اس طرح پھر آپ کو ہوسٹنگ کے لیول بڑھ جاتا ہے اور آپ کو ہوسٹنگ بھی اسی لیول کے مطابق لینی پڑتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم رسکس کریں گے یہ سب کچھ کہ ہوسٹنگ آپ کو کونسی سیلیکٹ کرنی چاہیے اور آپ کی جو ریکوائیمنٹس ہیں ان کے مطابق آپ کے لئے کونسی ہوسٹنگ سوٹیبل ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو ہوسٹنگ کی ٹائس میں سب سے پہلے آتا ہے شیئرڈ ویب ہوسٹنگ شیئرڈ ویب ہوسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی ایک ویب سرور سب سے پہلے آتا ہے تو ٹائس میں آتا ہے سب سے پہلے شیئرڈ ویب ہوسٹنگ اس میں کمپنی آپ کو ویب ہوسٹنگ دیتی ہے جو ڈیفرنٹ یوزرز کے درمائے شیئر ہوتی ہے ایک ویب سرور ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ لوگوں کو ویب سائٹس ہوسٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے مطلب یوزرز کی ملٹیپل ویب سائٹس کو ہوسٹ کرنا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ویب سرور ہوتا ہے اس کا ایک سپیسفک ڈیٹا ہوتا ہے کپیسٹی ہے ٹین جی بی اور اس کی جو ریم ہے وہ ہے ہم کہہ لیتے ہیں کہ اس کا ٹو جی بی ریم ہے تو پھر جو یوزر آئیں گے ڈیفرنٹ ان کے درمیان یہ دیٹا سارا ڈیوائیڈ ہوگا اب سرور کا جو ڈیٹا ہے وہ سٹوریج کپیسٹی ہے ٹین جی بی اور اس کے اگر دس یوزرز ہیں اس سرور کے تو پھر وہ ان میں ڈیوائیڈ ہوگا ہر یوزر کو ون جی بی سپیس ملے گی اس میں سے ملہب ایک ویب سرور کا ڈیٹا یوزرز کے درمیان شیئر ہو گیا یہ ہوتی ہے شیئرڈ ویب ہوسٹنگ اگر آپ کی پرسنل ویب سائٹ ہے جس پر یوزر سٹیٹک ویب سائٹ جس پر یوزر آتے ہیں جسٹ انفرمیشن چیک کرتے ہیں آپ کے بارے میں تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک شیئرڈ ویب ہوسٹنگ کی اور اس سے آپ کو گزارہ چل جاتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پر ہم دیکھیں گے وی پی ایس ویرچول پرائیویٹ سرور وی پی ایس بھی شیئرڈ ویب ہوسٹنگ کی طرح ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کو ڈیٹا تھوڑا زیادہ مل جاتا ہے اس کے نسبت اس میں بھی ڈیٹا یوزرز کے دمیان شیئرڈ ہوتا ہے ایک ویب سرور کا لیکن اس میں یوزرز کو ملتا ہے اپنا ایک اپنے 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 انوارمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور یوزر اپنا تھرڈ پارٹی ٹول بھی اس میں انسٹال کر سکتا ہے شیئرڈ ویب ہوسٹنگ میں ہم دیکھیں تو یوزر اپنا تھرڈ پارٹی ٹول انسٹال نہیں کر سکتا لیکن وی پی ایس میں آکے یوزر اپنا تھرڈ پارٹی ٹول بھی انسٹال کر سکتا ہے سرور کے اوپر تو یہ ہوتی ہے جب آپ کا ڈیٹا شیئرڈ ویب ہوسٹنگ سے بڑھ جاتا ہے مطلب آپ کی جو کپیسٹی ہے اس سے بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ آتے ہیں VPS کے اوپر اب ہم آتے ہیں تیسے جو ہے وہ ہے dedicated web hosting dedicated web hosting ہوتی ہے بڑے level پر web hosting آپ کا data بہت زیادہ بڑھ گیا ہے VPS بھی اس کو control نہیں کر پا رہا ہے تو پھر آپ کو ضرورت پرتی ہے dedicated web hosting کی اس میں ایک company ہوتی ہے وہ آپ کو web server dedicate کرتی ہے پورا پورا server آپ کا ہوتا ہے اس پہ آپ multiple websites کو host کر سکتے ہیں ملو آپ کی پانچ چھے websites ہیں اور آپ کو اس کے لیے ایک web server کی ضرورت ہے اور اس پر بہت زیادہ data آپ نے store کروانا ہے تو پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے dedicated web hosting کی اس میں پھر آیاتا ہے manage اور self manage ہوتا ہے ملو جو آپ کے dedicated web hosting ہے وہ company آپ کو manage کر کے دے گی اس میں company آپ کو staff دے گا جو آپ کے data کو manage کرے گا سارا اس کی جو دیکھ بال کرے گا سارا اس کے بعد ایک ہوتا ہے آپ self hosted آپ خود ہی host کریں گے اس کو company آپ کو hosting دے دے گی اس کے بعد آپ کے company کے اپنے ہی بندے ہوں گے جو اس کو host کریں گے تو اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کی organization ہو بہت بڑے level پہ آپ کے پاس users آ رہے ہوں تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے dedicated web hosting کی اس کے بعد ہم آتے ہیں چوتھی type پہ جو ہے dedicated web server اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس web server پورا ہوتا ہے ایک company ہوتی ہے وہ آپ کو services دیتی ہے وہ آپ کو پورا server دے دیتی ہے کہ آپ اپنی websites کو اس پہ host کریں وہ server آپ کے پاس physical form میں available ہوں گے آپ کے organization کے اندر ہی وہ ہوں گے آپ کے کسی room میں وہ server پڑے ہوں گے physical form میں اور اس میں آگے دو ٹائپس آجات ہیں ملوہ آپ manage web server ہوتے ہیں یا پھر self manage ہوتے ہیں manage ہوتے ہیں company آپ کو ساتھ staff دیتی ہے کہ جو آپ کی server ہوتے ہیں ان کو manage کریں گی اس کا data ہوگا اس کو manage کریں گی store کا data کا کرنا جو بھی ہے وہ سارے کی دیکھوال company کرے گی یا پھر آپ manage self manage کرتے ہیں آپ کا اپنی جو company کے بندے ہیں نا وہ خود اس کو manage کرتے ہوتے ہیں تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہوگی تا ہے کہ server آپ کے پاس خود پڑے ہوتے ہیں اور آپ کی security جو ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوتی ہے جب آپ خود manage کر رہے ہوتے ہیں ملوہ آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ آپ server کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس پہ multiple websites کو store کر سکتے ہیں اور اس میں data unlimited بھی ہوتا ہے کہ آپ جو storage ہے وہ unlimited تک ہو جاتی ہے اب ہم آتے ہیں cloud پہ cloud hosting ہے پانچوی type hosting کی جس میں اگر آپ کا dedicated web hosting سے بھی data users بڑھ جائیں آپ کی user آ رہے ہوں لاکھوں ایک سیکنڈ میں ملین تک users ہو پر سیکنڈ تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے cloud hosting کی اب cloud hosting کون دیتا ہے آپ کو cloud hosting دیتا ہے آپ کو google amazon ہو گیا ان کے جو data center ہوتے ہیں ان میں سے یہ آپ کو hosting provide کرتے ہیں اور اس کی جو price ہے بہت زیادہ ہے اور وہ minutes کے حساب سے آپ سے pay کرتے ہیں جتنی بھی data کی utilization ہوئی ہے تو ابھی جو باقی dedicated web server اور جو dedicated web hosting ہے اس میں تو جو google youtube بغیرہ ہے وہ use کرتے ہیں اس کو کیونکہ ان کا data کا بہت زیادہ ہے users کا data کتنا data store کر رہے ہیں کتنی ویڈیوز ہم upload کرتے ہیں ان کو manage کرنا ہوتا ہے ان کو تو پھر آپ میری پچھلی ویڈیو دے سکتے ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے آپ اپنی website بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کے start میں نے web hosting اور domain name کیسے آپ اپنی hosting خرید سکتے ہیں میں name cheap کا وہاں پہ دیا ہوا ہے name cheap کی services میں استعمال کر رہا ہوں خود اور چند تک میں نے اس کا استعمال کیا ہے میرے لئے best ہے وہ باقی آپ اپنے حساب سے go daddy name cheap one and one اور بہت ساری استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہماری ویڈیو ختم ہو رہی ہے تو ابھی ہم نے discuss کیا ہے web hosting کے بارے میں اور آپ کے لئے suitable web hosting کونسی ہے اب آپ decide کر سکتے ہیں کم از کم کہ آپ کی جو website ہے اس کے لئے web hosting کونسی suitable ہے آیا کہ آپ ایک personal website بنا رہے ہیں جس پر آپ صرف user آ رہے ہیں آپ کی جو picture وغیرہ ہیں آپ کا data وغیرہ اس کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کی ایک organization ہے جس پر user آ رہے ہیں اور اپنا data بھی ڈال رہے ہیں user کا data بھی وہاں پر ہے آپ کا اپنا data بھی ہے تو پھر اس کے لئے آپ کو کونسی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو subscribe کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اب اللہ حافظ